بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا وَإِن تَنَحْنَحَ بِغَيْرِ عُزْرٍ بِأَلَّمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ وَحَصَلَ بِهِ الْحُرُوفِ اور اگر مسلین بغیر عذر کے کھنکارہ بئی طور کر کے اس کی طرف سے مجبور نہ ہو اور اس سے حروف حاصل ہو جائے تو یہ مناسب ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں نماز فاسد ہو جائے اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو وہ معاف ہے جیسے چھینک اور ڈھکار جبکہ اس سے حروف حاصل ہو جائے نماز میں بلا عذر خاصنے کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلین نے تنح نح تنح نح کیا یعنی بغیر عذر کے اس نے نماز میں کھنکارہ اور وہ اس کی طرف مجبور بھی نہیں تھا تو اس کھنکارنے سے اگر حروف پیدا ہو گئے تو حضرات طرفین کے یہاں نماز فاسد ہو جائے گی اور یہی مناسب ہے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں یعنی بغی کہا ہے اور فساد نماز کے قطعیت کا حکم نہیں لگایا ہے کیونکہ اگر مسلین تحسین آواز کے لیے کیونکہ اگر مسلین تحسین آواز کے لیے ایسا کیا اور بلاعذر کھنکار صادر ہوئی تو اس میں نماز کے فساد اور عدم فساد کے سلسلے میں اختلاف ہے چنانچہ فقی اسماعیل زاہید کے یہاں اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور دیگر حضرات کے یہاں اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ جب تحسین سوت کے لیے کھنکار صادر ہوئی تو ظاہر ہے وہ قیرات کے تابع ہوگی اور قیرات اپنے لعوازمات کے ساتھ مفسد سلات نہیں ہے اس لیے یہ صورت بھی مفسد سلات نہیں ہوگی اور اگر یہ کھنکار بغیر عذر کے ہو تو یہ معاف ہے اور مفسد سلات نہیں ہے جیسے چھینک اور ڈھکار وغیرہ معاف ہے اور مفسد سلات نہیں ہے اور اگر یہ کھنکار عذر کے ساتھ ہو تو یہ معاف ہے عذر کی وجہ حصے ہو تو معاف ہے اور مفسد سلات نہیں ہے وَإِن كَانَ بِعُذْرٍ فَهُوَ عُفْوًا جیسے چھینک اور ڈھکار وغیرہ مفسد سلات نہیں اگرچہ ان کے ظہور و صدور سے حرف نہیں بلکہ حروف پیدا ہوتے ہو وَمَنْ عَتَسَ فَقَالَ لَهُ آخَرْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاتِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِيَنَّهُ يَجْزِ فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَقَانَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ الْآَاتِسْ عَوِ السَّامِعِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا قَالُ لِيَنَّهُ لَمْ يَتَعَارَفْ جَوَابًا اور اگر کسی کو چھیک آئی پھر دوسرے شخص نے جو نماز میں ہے اسے یارحمک اللہ کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ لوگوں کے خطابات میں جاری ہے لہذا یہ کلام ناس میں سے ہوگا ورخلاف اس صورت کے جب چھیکنے والا یا سننے والا الحمدللہ کہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی جیسا کہ فقہہ نے کہا کیونکہ اس کا جواب ہونا متعارف نہیں ہے دوران چھیک آنے پر جواب دینے کا بیان صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو چھیک آئی اور دوسرے آدمی نے جو نماز میں مشغول تھا اسے اس چھیک آنے پر یارحمک اللہ کہہ دیا تو اس کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس طرح کا کلام لوگوں کے مابین جاری وہ ساری ہے لہذا یہ کلام ناس کے قبیل سے ہوگا اور کلام ناس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لہذا نماز میں یارحمک اللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی اس کے برخلاف اگر کوئی شخص سے چھیک آنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے یا سننے والا الحمدللہ کہتا ہے اور دونوں نماز میں تھے تو اس سلسلے میں مشائق کا قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ الحمدللہ نہ تو چھیکنے پر متعارف ہے اور نہ ہی چھیک کے جواب میں متعارف ہے اس لیے اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی وَإِنْ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تَفْصُدُ وَمَعْنَاهُ اَنْ يَفْتَحَ اَنْ يَفْتَحَ الْمُسَلِّ عَلَى غَيْرِ اِمَامِهِ لِيَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ اور اگر کسی شخص نے لقمہ طلب کیا اور مسلی نے اپنی نماز میں ہی لقمہ دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلی اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ دے کیونکہ یہ تعلیم و تعلم ہے لہذا کلام الناس کے قبیل سے ہوگا پھر امام محمد نے مبسوط میں تقرار کی شرط لگائی ہے کیونکہ یہ افعال نماز میں سے نہیں ہے لہذا اس کا قلیل معاف ہوگا اور جامع صغیر میں یہ شرط نہیں لگائی کیونکہ کلام بذات خود قاتع نماز ہے اگرچہ قلیل ہو اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینے کا بیان لقمہ دینے اور لقمہ لینے کی صورتوں کا بیان ہے اور یہ قل چار صورتیں ہیں جنہیں وقفے وقفے سے بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ یہاں جس صورت کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بغل میں دوسرا شخص سے بھی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دونوں امام و مقتدی نہیں ہیں بلکہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اب اگر ان میں سے کوئی لقمہ طلب کرے اور دوسرا شخص سے لقمہ دے دے تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ نماز میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورت تعلیم و تعلم کی ہوگی اور تعلیم و تعلم کلام ناس کے قبیل سے ہے اور کلام ناس مفسید نماز ہے لہذا یہ صورت بھی مفسید نماز ہوگی صاحبِ ہداینِ وَمَعْنَاهُ سے یہی بتایا ہے کہ لقمہ دینے اور لقمہ لینے والے دونوں کی نماز الگ الگ ہو سمہ شرط التقرار یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ امام محمد نے اس موقع پر مبسود میں یہ شرط لگائی ہے کہ لقمہ دینا اگر ایک سے زائد مرتبہ ہو تب تو مفسید صلات ہے کیونکہ یہ عمال صلات سے خارج ہے اور عمال صلات کے علاوہ دیگر عمال کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ عمال کثیر ہوگا تب مفسید ہوگا ورنہ نہیں کیونکہ فعل صلات کے علاوہ عمل قلیل نماز میں معاف ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل اسی وقت تو کثیر ہوگا جب اس میں تقرار ہو اس لئے یہاں تقرار کی شرط لگائی گئی ہے لیکن جامعہ صغیر میں یہ شرط مذکر نہیں ہے اس لئے کہ نماز میں افعال صلات کے علاوہ جو بھی عمل ہوگا وہ کلام ناس یا عمال ناس کے قبیل سے ہوگا اور کلام ناس یا افعال ناس مطلقا مفسید نماز ہے خاقلیل ہو خاکسیر ہو وَإِن فَتَحَا عَلَى اِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا اِسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ مُصْطَرٌ لِلَى اِصْلَاحِ صَلَاتِهِ فَكَانَ هَذَا مِنْ عَمَالِ صَلَاتِهِ مَعْنًا وَيَنْوِيَ الْفَتَحَا عَلَى اِمَامِهِ دُونَ الْقِرَآهُ وَالصُحِيْ لِأَنَّهُ مَرَّ لِأَنَّهُ مُرَخَّصٌ فِيهِ وَقِرَاءَتُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا لِأَنَّهُ مُرَخَّصٌ فِيهِ وَقِرَاءَتُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا یہاں اور اگر مسلی نے اپنے امام کو لقمہ دے دیا تو بر بنائے استحسان و کلام نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کے لیے مجبور ہے لہذا معنی یہ بھی اس کی نماز کے اعمال سے ہوگا اور لقمہ دینے والا اپنے امام کو لقمہ دینے کی نیت کرے نہ کرے لقمہ دینے کی نیت کرے نہ کہ قرآن نہ کہ قرآن کی یہی صحیح ہے کیونکہ لقمہ دینے کی تو اسے اجازت ہے لیکن قرآن کرنا اس کے لیے ممنوع ہے اپنے امام کو لقمہ دینے کی تفصیل یہاں سے دوسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر لقمہ دینے والے اور لقمہ لینے والے دونوں کی نماز متحد ہو پہنی طور کے لقمہ لینے والا امام ہو اور دینے والا اس کا مقتدی ہو تو اس صورت میں مقتدی کا لقمہ کلام نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے نماز فاسد ہوگی اس سلسلے کی دلیل وحدیث ہے جو انعیہ وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سور مومنون پڑا اور اس میں سے ایک کلیمہ چھوٹ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں عبی بن قعب نہیں ہیں انہوں نے ارزا کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں سمجھا کہ شاید وہ جز منسخ ہو گیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منسخ ہوتا تو میں تمہیں خبر کر دیتا اس حدیث سے دو دو چار کی طرح یہ واضح ہے کہ اگر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور اس سلسلے کی اقلی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز پر موقف ہے لہذا امام کے بھولنے اور اٹکنے کی صورت میں مقتدی اپنی نماز کی اصلاح کے لئے لقمہ دینے پر مجبور ہے اس لئے صورت مسلح میں لقمہ دینا اس کے عاملِ صلاة میں داخل ہوگا اور عاملِ صلاة میں سے کوئی بھی عمل مفسدِ صلاة نہیں ہے اس لئے اس کا لقمہ بھی مفسد نہیں ہوگا اور اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی وَيَنْوِ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقتدی لکمہ دیتے وقت لکمہ دینے ہی کی نیت کرے قراد کرنے کی نیت نہ کرے یہی صحیح ہے کیونکہ اس صورتحال میں شریعت نے اسے لکمہ دینے کی اجازت تو دی ہے قراد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے لہذا جس چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کو وہی کرنے کا اختیار ہوگا وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً موسیقی